شکروار کو 43 لاکھ 29 ہزار سے زیادہ ٹیکے دیش میں لگائے گئے تو 50 کروڑ سے زیادہ کا ایک بہت بڑا میل کا پتھر بھارت نے حاصل کر لیا ہے ویکسینیشن کے معاملے میں اور کل شکروار کو 43 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں پچھلے 10 کروڑ دو صرف 20 دن میں لگائے گئے ہیں سواشت منتری منسوک مانویا نے یہ ویکسینیشن کو لے کر جانکاری دی ہے تو ویکسینیشن 50 کروڑ تک پہنچ گیا ہے اور یہ پہلی اور دوسری دونوں ڈوز ملا کہ یہ آخرہ ہم آپ تک بتا رہے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں کہ ویکسینیشن کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا سولہ جنوری 2021 سے شروع ہوا اور پچاسی دن میں ہم پہلی 10 کروڑ دوز لگا پائے یعنی پہلی 10 کروڑ دوز لگانے میں ہم نے پچاسی دن کا وقت لیا لیکن پھر دوسری 10 کروڑ دوز یعنی اگلے 20 کروڑ دوز تک پہنچنے میں ہم نے کیول 45 دن کا وقت لیا اور یہ بہت اہم آخرہ ہے 30 کروڑ دوز ہم نے جب پہنچے یعنی 20 سے 30 کروڑ دوز جب ہم نے لگائی تو اس میں کیول 29 دن ہی لگے اور یہ بہت اہم ہے 40 کروڑ دوز یعنی اگلی 10 کروڑ دوز ہم نے 24 دن میں لگا دی یہ بتاتا ہے کہ دیش میں دھیرے دھیرے کیسے ویکسینیشن نے رفتار پکڑی کیسے پیس حاصل کیا 50 کروڑ دوز ہم نے اگلے 20 دن میں لگا دی یعنی 40 سے 50 کروڑ تک کا آخلا پہنچنے میں کیول 20 دن لیے دیش نے اور یہ اور بہت تیزی سے آگے بڑھے گا تو بہت ممکن ہے کہ دیش کی 70 فیضی آبادی کو ہم جلد سے جلد ویکسینیٹ کر پائیں گے چلی ایک اور بڑی خبر ہے بھارت کو جلد مل سکتی ہے سنگل ڈوز کوروڑا ویکسین امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے بھارت سرکار سے اجازت مانگی ہے جانسن نے ویکسین کی آفات کالین استعمال کی منظوری مانگی ہے منظوری کو لے کر سرکار کی طرف سے جلد آ سکتا ہے فیصلہ تو جانسن اینڈ جانسن کی یہ سنگل ڈوز ویکسین بھی بہت اہم ہوگی دیش کی اتنی بڑی آبادی تک جلد سے جلد ویکسین پہنچانے میں حالانکہ ابھی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے میں وقت لگے گا کیونکہ اس نے ابھی آفات کالین استعمال کی منظوری مانگی ہے سرکار اس کو آفات کالین استعمال کی منظوری کب دیتی ہے پھر بھارت میں کیسے آتی ہے بھارت میں پروڈکشن ہوتا ہے یا باہر سے ویکسین آئے گی اس معاملے میں ابھی کلیارٹی آنی واقعی ہے لیکن سنگل ڈوز ویکسین جانکاروں کی رائے میں بہت اہم ہوگا ویکسینیشن تیز کرنے میں موسیقی موسیقی